ملک میں سیاسی صورتحال اپنی جگہ لیکن کورونا نے کی دوسری لہر بہت شدید ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اماعت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کورونا کے نئے کیسیز بھی ریکارڈ ہو رہے لیکن حکومت اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہی اور اپوزیشن بھی اس پہ ساتھ دینے کو تیار نہیں یہ وہ وقت ہے جب جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک جوانٹ سیشن بلانا چاہیے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک ٹھوس حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے کہ ہم اس کورونا جیسی وبا سے نجات حاصل کر سکیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وفاقی وزراء کی طرف سے بھی بہت غیر مناسب بیان سامنے آ رہے ہیں اور اپوزیشن تو بزید ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے گی اور دونوں طرف سے اس چیز کو مانا جا رہا ہے کہ کورونا واقعی میں ہے چونکہ دونوں طرف کی لیڈرشیپ جو ہے وہ اس کورونا کا شکار ہے اس کے باوجود جلسے کرنے پر زید کیوں کر رہے ہیں مجلس صاحب آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمامی جماعتوں کی جو مین لیڈرشیپ ہے وہ کورونا سے متاثر ہوئے شباہ شریف صاحب متاثر ہوئے اب چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاور بٹو اس سے متاثر ہوئے ہیں تو اس کے باوجود جلسے کیوں نہیں ہتم کیا جا رہے ہیں اس پر کوئی کارسی راکٹ سائنس ہے اگر پندرہ بیس دن آپ کے جلسے ملتوی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ یہ کیمپین شروع کر دیں کیا فرق پڑتا اس سے اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرولٹیکل پارٹیز نے یہ پی ڈی ایم خاص طور پر جو جلسے جلوس کا انہوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا اس میں اس کے مومنٹم بریک ہو جائے گا یہ مومنٹم آلڈی یہ لوگ بریک کر ان کا ہو چکا ہے بریک تو ان کا ویسی بھی ہو تین چار ہفتے میں انہوں نے کیپ ڈال دیا ہے اگر یہ بلتستان کے الیکشن میں ایک مہینے آئے کہ بلاول زیداری صاحب بھی اوائلیبلٹی نہیں تھی تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو اس دفعہ یہ کرونا کو کم اسکرم دیکھتے ہوئے کیونکہ عوام میں یہ کافی پھیل سکتا ہے ملتان کے لوگ آئیں گے لاہور کے لوگ آئیں گے پنجاب کے تو یہ اس کو آگے ان کو محتل کرنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے پوسپون کر دینا چاہیے کیونکہ ان کے اپنی لیڈرشیپ بھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ ہونا بہت مشکل ہے اس سیچویشن کے اندر صحیح اجاز خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جون سیشن کیوں نہیں بلایا جا رہا پلاننگ کا فقدان ہمیں ڈے فز سے رزا لیا آپ کی حکومت کی طرح سے اور آپ کے جو وفاقی وزراء ہیں چند خاص طور پر وہ خیر ضروری بیان دیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو ویسی بھی اچھا مومنٹم بھی بنا ہوتا ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے آپ کا ایمیج بھی خراب ہوتا ہے دیکھیں حکومت آپ کہہ رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں ان کی منافقت آپ چیک کریں ایک ان کی منافقت کے ساتھ کیسے ان کو بلایا جا سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ جی کہ میڈیکل کے طلبہ کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ این ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں انتیس نومبر کو اپیئر ہوں یہ ڈیڑھ لاکھ طلبہ نہیں ڈیڑھ لاکھ خاندانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے یعنی ایک طرف ڈیڑھ لاکھ سٹوڈنٹس کو امتحان کے لیے وہ الاؤ نہیں کر رہی اس پر احتجاج کر رہی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں بلا رہی ہیں بلاول زرداری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے خود وہ ویڈیو لنک پر ہیں ابھی کمر زمان کائرہ صاحب کہایا ہے کہ ان کو بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے بڑا خطرناک اور مزی مرض ہے آپ خود آپ کا بیانیہ اب ایک طرف کیا ہے صرف حکومت کی بغض میں چوری چھپانے میں جیسے میں نے پہلے کہا یہ منافقت کر رہے ہیں یہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے آپ انوائیڈ کر رہے ہیں سب کو بلائیں اگر نہیں جائیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے ویجے صاحب نے جو بات کی دیکھیں وزیراعظم جب آتا ہے پرائم منسٹر صاحب پورے ملک ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے کسی اہددار نے ان کو عوضہ نہیں دینا دعوت نہیں دینی ایک افیشل چینل ہوتا ہے افیشل یہ ہوتا ہے گورنر ہاؤس سے ان کو لیٹر جاتا ہے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے بھی جاتا ہے یہی تو ہم کہہ رہے چاروں دفعہ نہیں گیا پچھلی دفعہ سی ایم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم چائے پینے نہیں جانا چاہتے وہاں پر ان کو بلایا تھا یہ نہیں آئے وہ الگ چیز تھی لیکن جب افیشل وزیٹ آپ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو وہ کرنا چاہتے ہیں ایس او پیز یا پروٹوکول جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی دیکھیں میں ویسا نہیں ہوتا تھا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی سیاست ہم رہیں گے سیاست بھی ہوگی تمام پاکستان کی پارٹیوں کو مل کر اس پر مشترکہ لائے مل دینا چاہیے اس پر پاکستان مسلم لگ نواز کا بھی پوائنٹ آف کیو لیتے ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ نے جوئن کیا امینے ہیں مسلم لگ نواز کی سینئر رینما ہے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اجاز خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں اور میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز خان صاحب کا شکوہ آپ سے یہ ہے کہ مریم بی بی نے ٹوٹ کیا ہے کہ 29 نومبر کو جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے داخلہ ٹیسٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے حکومت جو ہے وہ جان پوچ کر اتنی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ کو بلا رہی ہے تاکہ کرونا پھیلے دوسری طرف وہ 30 نومبر کو آپ جلسے کے لیے بزد ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقت کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو نہ بلایا جائے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے تو یہ کنٹروورشنل کیوں ہو رہی ہیں یہ سٹیٹمنٹس نہیں سلو بچھونا رماندر رہیم اکسو ملکم جی میری طرف سے سب کو سلام کنٹروورشنل بات تو اب آپ یہ دیکھیں تمام تعلیمی آدھارے بیٹے کے بند کر رہے ہیں وہ بھی بند ہو گئے سٹوڈنٹس جتنی کلاسز لینے بند ہوگی جو پہلے کچھ عرصے کے لئے کھولے تھے تو اب پھر دوبارہ بند ہو رہے ہیں تو پھر چیز ہو کہ کیا امیت رہ جاتے ہیں اس میں بھی تو لکھو کے سب سے سٹوڈنٹس جاتے ہیں اگر وہ بھی دلے ہو جائے گا تو کیا حرج ہوگا اس میں بھی ہے کہ وہ پڑھائی کا تو تعلیم کا تو حرج ہو ہی رہا ہے اب یہ بات اسی پناہ پر کی جارے گا کہ وہاں پر اتنی کیترین میں بچے ہوں گے تو بچوں کے جو قوت مضافق ہوتی ہے وہ ایک بڑے سے تھوڑی کم بھی ہوتی ہے وہ بہت ایدا مہچور لے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر ہونے کے لاتے میں یہی بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسے ایج کے بچے ہوں گے کسے ایج کے بعد کے بچے وہ ابھی بہت بڑے بچے یا نہیں ہم کہہ سکتے وہ سٹوڈنٹ ہے بلکل صحیح ہے سمینہ مطلو صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف یو میں سمجھ رہا ہوں بلکل وہ ٹین ایجر ہیں زیادہ تھا اور سولہ سے بائیس سال کی عمر کے یہ بچے ہوتے ہیں جو اس ٹیسٹ میں جاتے ہیں اسی طرح وہ جلسے جہاں آپ پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی جو بچے جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کی ایج بریکٹ بھی یہی ہے تو جلسے کچھ پندرہ بیس دن ایک مہینے کے لیے ملتبی کر دیں اس سے کیا اکر پڑے گا نہیں نہیں جلسوں میں تو کوئی اتنے چھوٹے بچے کو آتی نہیں ہے پیڑٹ بھی نہیں ہے بلکہ خواتے جو بہت اولڈ ہیں وہ بھی نہیں آتی ہیں جلسوں میں لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ساتھ جب وہ اکلیشن ہوتے ہیں تو وہ جوش و جذبہ کسی بھی چیز کو مانے نہیں آنے دیتا تو اس میں یہ ہے کہ ہم ماسک کے ساتھ اور اپنے کیر کے ساتھ جاتے ہیں ایسا میں جاتے ہیں اب میں خود بھی جلسوں میں جاتی ہوں لیکن علم دلیلہ سے ایک ہوں ابھی تک تو اور ماسک وغیر میں نے کبھی نہیں اٹھا رہا تو یہ کرونا کو جو اجائق ہے نا جو میں نے اپنے کیا ہے اب ہماری فیملی میں بازکات اتنی پروٹیکشن کی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ہمارے بیٹے بیٹے بھی ہو جاتا ہے صحیح لیکن پھر اگر آپ کی اس اپنے کی کو مان لیا جائے تو پھر بزنس بھی کھول دیا جائے جو کاروباری حضرات بچارے پروٹیس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی رات دس بارہ بجے تک اجازت دی جائے چھے بجے تک کاروبار کیوں کھولا جا رہا ہے تو ان کو بھی چھوڑی سا لمبا گندے ایس او پیس فالو کریں گے وہ بھی اگر ایک جلسہ ہو سکتا ہے اس میں پچاس زار لاکھ یا پانچ لاکھ لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور ماسک لگا کے تو ماسک لگا کے شاپنگ بھی ہو سکتی ہے پھر اگر یہی فابولا ہے آپ کو پچھلے دیو آپ مجھے یہ بتائیں پچھلے دیو جب میں یہ سمارٹ لاکھ لوگ کیا جا رہا تھا اس میں کیا تھا آپ کو تو کرونا بھی زیادہ تھا اور اسوں کا سٹارٹ تھا اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ پیل بھی رہا تھا لیکن ہم نے فل لاکھ لوگوں میں کیا تھا سمارٹ لاکھ لوگوں کیا تھا ٹھیک یہ پرکوشنس کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں سمین امترو صاحبہ لاب لائن جی جی اور اگر آپ یہ مارکیٹس اور جتنے بھی تاجر رہے ہیں ان کو بھی اگر ہمیں توڑا سا ریلیکسیشن نہیں دیتے اور ان کو سکتی کابے صرف اس بنا پر کر رہے ہیں جلسوں کا سلسل ہے ٹھیک ہے سمین امترو صاحبہ آپ لائن پر رہیے گا اپنے پینلسٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے میرے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اور جلسوں میں ہم ایس اوپیس فالو کریں گے اور اگر ایک انٹری ٹیسٹ میں ایس اوپیس نئی فالو ہو سکتے جہاں پہ ویل ڈسپلنڈ بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو تھوڑا سا تیچرز کا ڈھر بھی ہوتا ہے تو جلسے میں تو جلسے جلسوں میں کہاں ڈسپلنڈ فالو ہوگا دیکھیں یہ تو بڑی کومن سی بات ہے کومن سینس کی کہ جلسے جلسوں میں تو کوئی بھی اس طرح کی سوائے ماسک فالو نہیں کی جا سکتے سوشل ڈسٹنسنگ فالو نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے لوگ آپس پاس سے بہت قریب ہوتے ہیں اور پہلے بھی اسی طرح سے پھیلا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے ایفیکٹ ہوئی ہے اور اگر ان کا یہ پائنٹ آف یو مان لیا جائے تو وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ تو پھر تو سب جگہاں ماسک کے ساتھ پھر آپ کھول دیں کہ ہر بندہ جو ہے ماسک کے ساتھ جہاں بھی جائے اور کھانے کھائے اور شادیوں میں جائے اور ہال میں جائے تو ان لوگوں کو پھر کیوں یہ منع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو دنیا نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے پری کوشنری میجرز بتائے ہیں وہ سب کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو سنجیدہ بھی لینا چاہیے ابھی تک ہم سنجیدہ ہی نہیں لے رہے ہیں شاید اجاز خان صاحب دیکھیں جیسے ہماری بہن سمینہ نے فرمایا جلسے جلوسوں میں ایس او پیس فالو نہیں کی جا سکتی پوسیبل ہی نہیں ہے بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے ہم جیسے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں دس بارہ لوگ یہاں ایک جگہ پر ہم پھر بھی ایس او پیس فالو کر سکتے ہیں اسی طرح اگر سٹوڈنٹ کہیں پر کامرہ امتحان میں جاتے ہیں وہاں تو پھر بھی پوسیبلیٹی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو متبادل پلین پیش کرنا چاہیے کوئی سٹریٹیجی بنانی چاہیے بلکل نہیں چاہیے اس کے لیے بھی لیکن جلسے جلوسوں پہ جیسے میجر صاحب نے فرمایا دیکھیں خان صاحب نے جب دوسری لہر جس طرح سے آئی تمام پاکستان طریقہ انصاف کی ایکٹیوٹیز موتل کر دیں ہر قسم کے جلسے جلوس کارنر میٹنگز ہماری ریلیاں ہر چیز منسوخ ہو گئی ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طرح میجر صاحب نے فرمایا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں اس میں مزید اور دو قدم آگے جا کر اپنی عوام کے لیے کچھ اس طرح سے لاعمل بنانا ہوگا کہ ہم ان کی زندگیوں کو محفوظ رہے ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ ویسے تو ہماری حکومت کی یہ روایت نہیں رہی لیکن اگر وہ جانٹ سیشن بلاتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں انوائیڈ کرتے ہیں تمام پارٹیز کو تاکہ کرونا کے والے سے کوئی ایس اوپیز بنائے جائیں حکمت عملی بنائی جائے تاکہ ہم اگلے پندرہ دن ایک مہینہ اگر ہم اچھی طرح ایس اوپیز کو فالو کر لیں تو ہم اس دوسری اور خطرناک لہر سے بج سکتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت اور آپ کی جو بی ڈی ایم اتحاد ہے تمام لوگ جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے اور مشترقہ طور پر کوئی حکمت عملی بنائیں گے تاکہ جلسے جلوس بھی رک جائیں ایک ایم ایو سائن ہو جائے کہ ٹھیک ہے ایک مہینہ تک آپ ملتوی کریں اس کے بعد گو کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا لوگ رہیں گے یہ ملک رہے گا چیزیں رہیں گی تو سیاست بھی ہوتی رہے گی تو اس پر مشترقہ طور پر آپ متفق ہو سکتے ہیں اللہ صلی اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا بہترین اپنے ملاقات ہو لیکن خان صاحب سے یہ امید نہیں ہو کیونکہ جب کورونا شروع ہوا تھا اور نیا شہباز شایخ صاحب باہر سے سپیشلی کورونا کے لیے ہی اپنے خدمات دینے کے لیے آئے تھے اور اس وقت تک کوشش کے باوجود کوئی رہے دن نہیں گلاتا کہتے ہیں خان صاحب دائیسہ لوگ ہیں کونسہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے لیے ہیں وہ اب چلیں گے یہ گلائے ہیں میٹنگز میں سب لوگ پہنچ جاتے ہیں یہ پہنچے نہیں ہیں تو پھر ایسے ہلاک میں مجھے یہ بتائیں اب ان کی کوٹ میں جیند آچکا ہے کہ وہ خان صاحب کے بلانے پہ جاتے ہیں چاہیں کہ میں ان کے بلانے پہ خان صاحب خود باز جاتے تھے اور میٹنگ کندکٹ نہیں کتے تھے تو یہ میٹھ ہماندی ہے کہ جب آپ اپنے اپوزیشن کو اور اپنے تمام لوگوں پر ساتھ لے کے نہیں چلتے اور آپ کی نکامی ہے اپنے سارے امیلے پر جو دیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے سارے امیلے پر اسے کہہ رہی ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ اس وقت حکومت کو یہ سنجدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اپوزیشن کو ساتھ ملا کر کرونا کے حوالے سے مکمل ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی تاکہ اس ملک میں اس وبا سے ہم بچ سکیں بہت شکریہ سمینہ مطلوب صاحبہ اپنے پروگرام میں وقت دیا جناب اجاز خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین نے ملک میں کرونا جیسی خطرناک وبا کی دوسری لہر جاری ہے آپ احتیاط کریں احتیاط کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے جو کہ تبدیلی کا دعویہ یہ حکومت کرتی آئی ہے اور عام عوام کی جان بھی بچائیں اور خاص طور پر معاشی طور پر ہمارا ملک اس وقت بڑی بدحالی کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے اور کرونا ایس او پیز کو فالو کریں گے تو ہی ہمارے یہ جو کاروبار کچھ گھنٹو کے لیے کھل رہا ہے یہ بھی چلتا رہے گا چونکہ پاکستان کے عوام عام شہری اور ہماری ایکانومی آکے بڑھے گی تو یہ ملک آکے بڑھے گا اس کی سلامتی کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حکومت کا ساتھ دینا ہوگا اور صوبائی کنتوں کا بھی ساتھ دینا ہوگا لیکن اس میں سنجید کی دکھانی چاہتے ہوگی ہمارے ریاست کے ہیڈ جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو اس کو سنجیدہ لیں گے تو ہی یہ معاملہ اور اس بیماری سے ہم نجات حاصل کر سکیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میں امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان